اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد اہل بیت تیبین الطاہرین اجہا ربہو بقلب سلیم موضوع سکھن گفتگو ہماری جاری تھی صالق اللہ کے دوسرے درجے کے حوالے سے دوسرا درجہ سفر کی دوسری شرط زہد قرآن کریم اور اطرت تاہرین علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی ہم بیماروں کی عیادت کے لیے جائیں تو زیادہ نہ بیٹھیں وہاں زیادہ نہ بیٹھیں کیونکہ بیمار تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور رنج اٹھاتے ہیں رنج اٹھاتے ہیں اگرچہ ظاہری ان روایات کا مقصد یہ ہے کہ بیمار لیکن عرفانی نکتہ نظر سے صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہری بیمار اگر ان بیماروں سے ملنے جائیں آپ اور افعہ کہتے ہیں کہ ان بیماروں سے ملنے جائیں جو معنوی لحاظ سے بیمار ہیں ان کی محافل میں جائیں تو تھوڑا بیٹھا کریں کم بیٹھا کریں تاکہ تمہارے دلوں پہ گبار نہ چڑھیں تمہارے دلوں پہ گبار نہ چڑھیں جناب فارا بھی کہتے ہیں کہ ایک عارف سے سوال ہوا کہ بہترین نصیحت کیا ہے بہترین نصیحت کیا ہے اس نے کہا کہ بہترین نصیحت تمہارے لیے ہے کہ عام لوگوں کے پاس زیادہ نہ بیٹھا کرو سوال کرنے والے نے کہا کیوں نہ بیٹھوں کہ کیونکہ وہ لوگ کلبی بیمار ہوتے ہیں عام لوگوں میں سالم افراد بڑے کم ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی بیمار کر سکتے ہیں دوسروں کو بھی وہ وبا دے سکتے ہیں بیماری کی وبا دے سکتے ہیں بس یہ بیماری کی وبا بیٹھنے والے کی طرف بھی منتقل ہو سکتی آئیم علم السلام نے یہ کہا اذا دخلت علی المریض جب تم جاؤ مریض کے پاس حال پرسی آیادت کرنے کے لیے فلا تطل القعود تو زیادہ طولانی نہ بیٹھو ہاں اندہو اس مریض کے پاس وَنَّاسُ كُلُّهُمْ مَرْضَ یہ جملے آئیم علم السلام اسی طرح لوگ جو مانوی بیمار ہیں ان کے پاس بھی نہ بیٹھا کرو وَنَّاسُ كُلُّهُمْ مَرْضَ یہ ناس تمام مریض ہوتے ہیں قلبی لحاظ سے مریض ہوتے ہیں فَأَلَمْ بس تُو جان لے بس تُو جان لے بس خدا بندِ عالم نے جنابِ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا از جا عرب بہو بِقَلْبِ سَلِيمِ کہ وہ آئے اپنے رب کے پاس قلبِ سلیم کے ساتھ قلبِ سلیم کے ساتھ اسی طرح جنابِ عیسیٰ اور جنابِ یحییٰ کے حوالے سے آیا کہ وہ قلبِ سالم کے ساتھ خدا کے پاس آئے کہ ان کی زندگی پر ان کی موت پر سلام ہوئے نہیں زندگی پوری زندگی پر بھی سلام موت پر بھی سلام ہے نہیں سالم دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ہے یہ دونوں حضرات کے لئے جنابِ یحییٰ کے حوالے سے بھی آیا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی آیا یعنی ان کی پوری زندگی سالم تھی سالم دل کے ساتھ گزاری سالم دل کو حاصل کرنا دشوار ہے بہت دشوار ہے تب ہی آپ دیکھیں کہ زیادہ لوگ بیمار ہوتے ہیں زیادہ لوگ بیمار ہوتے ہیں قرآنِ کریم میں اشارہ کیا ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ان کے دلوں میں مرز ہے خدا نے ان کے مرز میں اضافہ کر دیا مریض دل لوگ گناہ میں جلدی کرتے ہیں گناہ ان کا ملقہ بن جاتا ہے فَتَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یسارعون بس بہت سارے افراد ضعیف الایمان اور مریض ہیں مریض لوگوں سے محبت اور انس مناسب نہیں ہیں مانوی مریضوں سے محبت اور انس نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ان کا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا عالمانہ اور زاہدانہ نہیں ہوتا زاہدانہ نہیں ہوتا جو ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے ضروری ہے کہ وہ اٹھے بیٹھے کان وہاں اٹھے بیٹھے جہاں عالم ہو زاہد ہو عالم اور زاہد ہو جہاں مانوی مریض ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا عالمانہ اور زاہدانہ نہیں ہے ان کے حوالے سے اشار ہونا پڑے گا اشار ہونا پڑے گا بس انسان جہاں دیکھے کہ یہ علمی اور مانوی محفل اور مجلس نہیں علمی مانوی مجلس اور محفل نہیں ہیں وہاں کم بیٹھے اور جہاں انسان دیکھے کہ یہ علمی اور مانوی مجلس ہے وہاں زیادہ بیٹھے وہاں زیادہ بیٹھے بس خدا بند عالم نے آزمائش رکھی ہے ہمارے لئے یہ آزمائش ہے ہمارے لئے تاکہ ہم دلوں کو خالص کریں خدا بھی آزمائش کے ذریعے دلوں کو خالص کرنا چاہتا ہے بس اپنی وادی کی وسط کو بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں گے وسط میں مانویت میں اضافہ ہوتا جائے گا وسط بڑھتی جائے گی مانویت میں اضافہ ہوتا جائے گا بس ایسی محفل کو ایسی مجالس کو ہم چنیں جہاں علمی ترقی ہماری جہاں مانوی ترقی ہماری انزل من السماء امان اس نے آسمان سے پانی نازل کر دیا ہے فسالت عودیتن بقدر ہے وادیاں سراب ہوتی ہیں اپنی وسط کے مطابق سائمہ فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس اگر جاتے ہو تو زیادہ نہ بیٹھو یہ ظاہری مریض بھی ہے کیونکہ وہ تھکا ہوا ہے وہ رنج میں ہیں اور مانوی مریض بھی اور رفا کہتے ہیں کہ مانوی مریض کے پاس جب جاؤ تو تھوڑا سا بیٹھو تھوڑا بیٹھو کم بیٹھو کیونکہ وہ بیمار ہیں تمہیں متاثر کر سکتے ہیں ان کے پاس ایسی وبا ہے جو تمہیں لاہق ہو گئی اگر تو تم دین سے خدا سے دور ہو جاؤ گے اس سے بڑی کوئی وبا نہیں ہے محلق ترین وبا ہے وَسَلَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِمْ اَحْلَ بَيْتِهِ تَيْبِينَتْ تَاحِلِ موسیقی